اسلام علیکم تو گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں ازان رضا نکوی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ازان رضا ولوک اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن نہیں دبایا تو دبا دیتا کہ مزید آنے والے ویڈیوز اب تک پہنچیں تو گائز بڑے ہی عرصے کے بعد میں ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ سب سوچ رہے ہیں ہم گے کہ میں تقریباً چار پانچ منس کہاں گمتا اور میری ویڈیوز کیوں نہیں آ رہی تھی تو میں سب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کہاں تھا اور میری ویڈیوز کیوں اپلوڈ نہیں ہو پا رہی میری ویڈیوز کیوں اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی سب آپ کو بتا رہا ہوں فیلال کہیں چل کے بیٹھتے ہیں اچھا جی تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میں چار پانچ منس جو بریک آیا تھا میری ویڈیوز میں تو وہ کونسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے میں بلوپس ریکوڈ نہیں کر پایا تھا سب سے پہلے جو میری بات تھی وہ یہ تھی کہ میں نے اپنا آئی فون جو تھا میں نے وہ سیل کر دیا تھا اسی وجہ سے میں نے بلوپس کو بریک دے دیا تھا اور اس کے علاوہ جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ میں اپنے گھر کو رینویٹ کروا رہا تھا تو اسی وجہ سے میں میرے پاس ٹائم بہت ہی کم تھا تو یہ دو تین باتیں ہی تھی جن کی وجہ سے میں نے اپنی بلوپس سے بریک لے لیا تھا جس کی وجہ سے میں ویلوگ ریکوڈ نہیں کر پایا تھا سو اسی بات کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں نے پہلے بھی یہی بات مولی تھی کہ میں اب انشاءاللہ ڈیلی نہیں کم از کم دو تین کے دو تین دنوں کے بعد میں ویلوگ اپلوڈ کرتا رہا ہوں گا لیکن میری وجہ سے یہ بریک آ گیا سو اس کی وجہ سے معذرت انشاءاللہ کوشش کریں گے ابھی جیسے آج ویلوگ اپلوڈ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ آئندہ کرتا رہا ہوں گا میری کوشش ہے یہ کہ ڈیلی کروں اگر ڈیلی نہیں کر پایا تو کوشش کروں گا کہ میں کم از کم دو تین دنوں میں ایک ویلوگ اپلوڈ ضرور کروں اور مجھے بہت سارے ڈی ایم آئے تھے لوگ پوچھ رہے تھے میرے بارے میں باکر کے بارے میں اور میرے جتنے بھی جو ویلوگ میں آتے ہیں لوگ سب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب نے اتنا پیار دیا حالتی جو میری لاسٹ ویلوگ تھی اس پہ آپ سب نے ماشاءاللہ بہت پیار دکھایا اور ماشاءاللہ سے بہت سپورٹ کیا آپ سب کا بہت شکر گزار ہو کہ آپ نے اتنا پیار دیا اتنا سپورٹ کی پوری کوشش کروں گا کہ آپ سب کے ساتھ میں جڑا رہوں ہمیشہ اور ہمیشہ آپ اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اچھا جی آتے ہیں ویلوگ کی طرف تو محرم بھی شروع ہو چکا ہے اور آج محرم کی تقریباً تیسری تاریخ ہے اور ہر طرف ازاداری امام حسین علیہ السلام چل رہی ہے کوئی اپنے گھروں میں کوئی اپنے آزا خانوں میں امام حسین علیہ السلام کی ازاداری کر رہا ہے مولا آپ کی ازاداری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے آپ کو ایک اور بات بتانا بھول گئے ہمیں کہ ہمارے ہر سال نوہے آتے ہیں ان میں سے ایک نوہا اپلوڈ ہو چکا ہے جو کہ حسنہ نزا اوفیشل نام کے چینل پر اپلوڈ ہو چکا ہے اس کے لیکن انشاءاللہ میں اپنے ڈسکرکٹی میں دے دوں گا آپ کو نوہا جا کے ضرور سنیں اور سن کے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری محنت وہ نوہا کیسا لگا تقریباً ہر شہر میں اپنے اپنے انداز سے ازاداری امام حسین علیہ السلام ملائی جا رہی ہے اور ہماری سیجر میں بھی الحمدللہ ڈیلی تابوت برامت ہوتے ہیں انشاءاللہ حاجرات آپ کو اس کی بھی زیادت کرواؤں گا اور ابھی چلتے ہیں باہر کچھ سے ایک دو کام ہے ضروری اور کسی سے ملنا بھی ہے ابھی چلتے ہیں باہر اور بتاتا ہوں کیا آگے کا پلین کیا ہے اچھا جی میں اور منتظر آئے ہیں ہیدر بھائی کے پاس ہیدر بھائی سے ملنے یہاں پہ ہماری مورم کی کچھ میٹنگز ہوتی ہیں اسی حوالے سے ہیدر بھائی سے ابھی ہمیں ملنا تھا کچھ ضروری کام تھا سو پہلے ملتے ہیں ہیدر بھائی سے پھر آپ کو ایک اور جگہ بھی دکھاتا ہوں جہاں سے دس محرم کا تابوت گزرتا ہے اور وہاں پہ ہماری سبیل لگتی ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں کہ کہاں پہ ہماری سبیل لگتی ہے اور آپ سب کو میں دعوت دوں گا کہ آپ سب وہاں ضرور آئیں دس محرم کو سو پہلے ملتے ہیں ہیدر بھائی سے پھر آپ کو وہاں کی وزٹ کرواتا ہوں سو ابھی میں آیا ہوں بیٹک پہ اپنی سو ہیدر بھائی کی یہ جگہ ہے یہاں پہ ہم بیٹھتے ہیں اکثر نو ہے اور جو ریسل ہوتی ہیں وہ یہاں پہ بنتی ہیں اور جو بھی کام ہوتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں ہماری وہ ساری یہاں پہ ہوتی ہیں گرمی آج باہر ماشاءاللہ بہت ہے بہت ایک تو حبس ہو گیا ہے اوپر سے گرمی بس آپ سب دعا کریں کہ بارش ہو جائے تو بہتر ہو جائے گا موسم تو میرے ساتھ منتظر بھی آج جہاں آئے منتظر کیسے ہو میٹھیک ہوں تمہارے داند کہاں چلے گئے وہ ٹوٹ گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں کب تا گائیں گے پھر واپس وہ بارشان آگے ہیں اچھا بھائی منتظر کے داند ٹوٹ گئے ہیں وہ نہیں آ رہے ہیں اب اس کام کوئی علاج ڈونڈ رہے ہیں اگر آپ کو پتا ہو تو بتائیے گا ضرور ہے نا منتظر جی سو منتظر مزا رہا ہے یہاں پہ آج بہت مزا رہا ہے کیسا لگا اچھا نہیں ارے کھاؤ یار اس میں طاقت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نہیں لائز آپ اسے بتائیں کہ اس چیز میں طاقت ہوتی ہے کہ نہیں نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے آپ بتاؤ میں نے تو کھائیں اپنے دو کھائیں میں نے آلا کے تو میرے کو اچھا نہیں اگر آت تو کیا کروں تو کھاؤ لو بس کیوں کھاؤ لو کھاؤ یار کھاؤ ایسے نہ کرو اچھا جی جو ہم سبیل لگاتے ہیں وہ میں آپ کو جگہ بتا دیتا ہوں سامنے جی ٹی روڈ ہے اور یہ سامنے پمپ ہے پمپ کے اس طرف دیوار کے دیوار کے قریب یہاں پہ ہماری سبیل لگتی ہے آپ تمام دوستوں سے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ یہاں ضرور آئیں یہاں پہ نیاز کا بندوبس ہوتا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ ضرور ملیں گے اور آپ کو میری طرف سے دعوت ہے حیدر بھائی کی طرف سے بھی دعوت ہے اور فیلال چلتے ہیں گھر کی طرف مہدی بھی بہت تھک گیا ہے تو ابھی چلتے ہیں گھر اور مہدی کو فیلال چھوڑتے ہیں گھر پہ پھر آگے کا پلین آپ کو بتا دوں اچھا جی آج ہے تین مورم الحرام اور تقریبا آپ دیکھ رہے ہیں سروج مورنے والا ہے اور چار مورم کی رات ہو جائے گی سو ابھی میں گھر ہوں اور میں نے سوچا ہے کہ آج ہم علم پاک کو اتاریں گے اور انشاءاللہ کل علم کو دوبارہ سواریں گے سو ابھی ہم تقریبا سارے کھڑے ہیں یہاں پہ نجب بھائی بھی کھڑا ہے سو ابھی ہم علم پاک کو اتاریں گے سو آئیں چلتے ہیں کام شروع کرتے ہیں یہ ہے جی علم پاک ہمارے گھر کا سو ابھی اتارنا ہے اچھا جی تو فائنیالی علم پاک ہم نے اتار دیا اور انشاءاللہ کل یا پرسو یا انشاءاللہ سات مورم کو ہم انشاءاللہ لنکوشائی کریں گے واپس جب تک ہم کل انشاءاللہ سامان وغیرہ لے کر آئیں گے اور انشاءاللہ شائٹ کریں گے سارا بہت ہی خوبصورت کرے گا رات گرمی اتنی تھی اتنی تھی آپ نے دیکھا ہوگا حالت ٹائٹ ہو گئی ہے تم بتاؤ نجب کیسا جا رہا ہے مورم اچھا جا رہا ہے اس سال تابود میں اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے رش بھی بہت کم ہے لوگ آ رہے ہیں بس زیارت کر کے چلے جاتے ہیں وغیر نہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ لوگ ساتھ ساتھ چلتے تھے لیکن بہت لوگ ایسے ہیں جو بھی سیارت کر کے چلے جا رہے ہیں کیونکہ گرمی زیادہ ہے لہٰذا اللہ کو پارا دے کے بارش کو برسا دے تو بہتر رہے گا اور آیت تم بتاؤ کسی ہو میں ٹھیک کیسا جا رہا ہے مورم بہت اچھا مجلسوں پہ جا رہی ہو بھائی نواہ بہا سنا دو اچھا جی تو آیت شرما گئی نواہ سنانے سے اور ہمارے گھر میں کچھ اور مہمان بھی آئے ہیں آئے ان سے ملاتے ہیں جو میرے اکثر ویلوپس میں دوست آتے ہیں سو آپ نے انہیں بہت بس کیا ہوگا جن میں سے ایک ہے یہ ارتسام ہے اور یہ ان کے کزن ہے کیا نام ہے آپ کا اسن تم تو میرے نام بھائیو بھائی اسن ارتسام اور یہ ہمارے علی شناور کارلو دیکھنے والوں کو بولو سسکرائب کرلو آپ نے مجھے کرنا ہے ڈس سکرائب انسسکرائب نہیں ڈس سکرائب اچھا جی چلتے ہیں تابوت پہ اور آپ کو آج سابوت کی زیارت کروا تابوت کی زیارت کروا تو موسیقی 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 اور گرمی کی شدت بہت دیسا شکر الحمدللہ جی نیاز ہم نے کھا لیا اور نیاز ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی تھا اور نیاز تو ہوتا ہی ٹیسٹی ہے کیونکہ نیاز ایمام حسین ہے سو ماشاءاللہ بہت دیسٹری تھا چلتے ہیں ابھی گھر اور آپ دیکھتے ہیں آگے کا پلین کیا بنتا ہے اچھا گائز ایک تابوت ابھی اختام پذیر ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ابھی جو دوسرا تابوت ہے وہ انشاءاللہ تقریباً رات کو ایک بجے برامت ہوگا انشاءاللہ آپ کو اس کی بھی زیارت کرواتے ہیں تب تب چلتے ہیں گھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی